ازرائیل گازہ یدھ میں حماس اور مدلہ ازرائیل سے سیدھی لڑائی لڑ رہے ہیں لیکن یہ لڑائی سننے میں جتنی آسان ہے حقیقت میں اتنی آسان ہے نہیں کیونکہ ازرائیل اور حماس کے پیچھے سے ایک دوسرے کے کٹر دشمن امریکہ اور ایران بھی پردے کے پیچھے سے یہ لڑ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ازرائیل کے لیے حماس کو پراست کرنا آسان نہیں ہے دراصل ازرائیل کے کٹر دشمن ہزبولہ نے پیتے پانچ مہینوں میں ازرائیل پر کئی حملے کا حماس کے لیے سمرتھن دکھایا ہے ازرائیل نے بھی اپنے مضبور ایر ڈیفنس سسٹم سے حماس اور ایران سمرتھت ہزبولہ پر کئی حملے کیے حال کے دنوں میں ازرائیل کے جوابی حملے دیز ہو گئے ہیں اور اس کی پہنچ بھی پڑی ہے جس سے یہ چنطہ بڑھ گئی ہے یہاں لاتنی انترہ سے باہر ہو سکتے ہیں اور یہ یودھ میڈل اسٹ میں بھی پھیل سکتا ہے اگر یودھ میڈل اسٹ تک پھیلتا ہے تو اس کی آنچ ایران تک پہنچنا دائے ہے ازرائیل کے رکشہ منتری یوگلن نے بھی حالی میں سنکیت دیا کہ ازرائیل نے گازہ یودھ بیرام کے ستی میں ہزبولہ لڑاکوں کو سیما سے ہٹانے کے لیے حملے بڑھانے کی یوجنا بنائی ہے اب اگر ازرائیل ہزبولہ پر حملے بڑھاتا ہے تو اس میں ایران کی کیا بھومی کا ہوگی اس بارے میں سوطروں کے حوالے سے بتایا گیا ایران کے کچھ فورس کے پرمک اسماعیل کانی نے ویبریری میں اپنے بیرود دورے پر ہزبولہ نے تھا سید حسن نصر اللہ سے بھی ملاقات کی سوطروں کے مطابق اس ملاقات میں کانی نے چرچہ کی تھی جگر ازرائیل اگلی بار ہزبولہ کو نشانہ بنائے گا تو یہ ایک آترامک حملہ ہوگا جو تہران کے مکہ شکری ساجدار کو کب بھی گلوپ سے نقصان پہنچا سکتا ہے سوطروں کی معنی تو نصر اللہ اور کانی کے بیچ لبنان کے اتر میں پور ازرائیلی حملے کی سمبھاؤنا پر بھی بات چیت ہوئی ایسے میں اگر ازرائیل حملہ کرتا ہے تو شیعہ اسلامبادی سمو یعنی ہزبولہ کو نقصان پہنچنے کے ساتھ ہی ایران پر بھی حملے کا جواب دینے کا دباؤ پڑ سکتا ہے حالانکہ بیٹک میں نصر اللہ نے کانی کو ارشوست کیا کہ وہ نہیں چاہتا کہ ایران ازرائیل یا امریکہ کے ساتھ یودھ میں بھسے اس لیے ہزبولہ اپنے دم پر لڑے گا ان چرچاؤں کی جانکاری رکھنے والے ایک ارانی سکت کے حوالے سے بتایا گیا کہ نصر اللہ نے کانی کو بتایا یہ لڑائی ہماری ہے حالانکہ امریکی ویدیش ویبھاغ ازرائیل سرکار تہران اور ہزبولہ کی طرف سے اس ماملے میں ابھی تک کوئی ٹپڑی نہیں آئی ہے